مصیبت بن گیا ہے پلانٹ سے نکلنے والی راک سے کھیت بن جار ہو رہے ہیں للکپر کے مرچوارہ برا گاؤں میں ایک ہزار نو سو سی میگا وارٹ کی ایک شمتہ والا بجاج پاور پلانٹ کسانوں کے لیے مصیبت بنا ہے رشاسن نے پاور پلانٹ کا نرمار تو کرا دیا لیکن راک کے نستارن کا کام نہیں کیا گیا پلانٹ کی راک سے زمین بنجر ہو رہی ہے اور پانی دوشت ہو رہا پاور پلانٹ کے ادھگرہن کے سمائے کسانوں کو نوکری کی بات کہی گئی تھی لیکن پرشاسن نے وعدہ خلافی کی نوکری کی مانگ کرنے والے لوگوں کو فرضی مقدمے میں فسانے کی دھمکی دی جاتی ہے ماملے پر ڈی ایم سے بات کی گئی تو انہوں نے ماملے کی جانچ کی بات کہی پلانٹ سے نہ تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی کو روزگار دیا جا رہا ہے پہلے بولتے تھے کہ سب کو ہر ٹڑکے کو نوکری دی جائے گی نہ کسی کو نوکری دی گئی نہ کسی کو کوئی روزگار باہر والوں کو تو روزگار دے رہے ہیں اور یہاں والوں کو تو کیور راکی ملے راکی پورے کھید راک سے پورے کھید بنجر ہو چکے ہیں سونا تو کھیتی ہو رہی نہ کچھ اس سے سمند میں پہلے بھی شکاتیں ہمارے پاس آئیں تھیں تو جو جانچ پر یہ پائے گیا تھا کہ انہی جگہ پر یہ جاز رہے ہیں جہاں پر کسانوں پر زیمتی ہوتی ہے دوسرا جہاں تک ندین آلو کھپرس نے اس کے سمند میں ہم نے پرائبران والوں سے جانچ کرائی تھی انہیں کوئی اسی بات ہم کو نہیں بتائی ہے پھر بھی چکی آپ کے اپنے یہ زنگیان ہمارے لائے ہیں تو اس کے ہم ہونا جاج کروائے گے پاور پلانٹ سے پریشان کسانوں کی سمسیاؤں کا نستارن نہیں ہو پا رہا ہے راک سے کھید بنظر ہو رہے ہیں اور کسانوں کی سنوائی بھی نہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسانوں کو کب نیائے ملے گا اور ان کی مانگ کب پوری ہوگی بیرو ریپورٹ بھار سمجھار اگلی خبر گار